اسلام علیکم ہیلتھ کیئر بیدنائن کے ساتھ میں ہوں فروغ شیخ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے ناظرین بات جب بھی کی جاتی ہے شگر کی تو شگر جو ہے وہ انسانی جسم میں ایک خاص مقدار سے موجود ہوتی ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق یہ جو خاص مقدار ہے یہ انسانی جسم کو نارمل بھی رکھتی ہے اور برقرار بھی تب رکھتی ہے جب اس کا انٹیک ملکل برابر ہو اس کی زیادتی یا کمی ہمیشہ انسانی جسم کے لیے اور صحت کے لیے نقصان جی ثابت ہوتی ہے اور ہمارے ہاں چونکہ یہ کلچر ہے اور ایک بڑا عجیب سا کلچر ہے کہ جب بھی ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ہم اکثر لیٹ جاتے ہیں مرز کی تشخیص بات میں ہوتی ہے ہمیں پتا نہیں لگتا ہے پھر سیکنڈی جو ہماری خوراک ہے جو لائف سٹائل ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ایسے میں کہ کس طریقے سے ہم اپنی جسم کی شگر کو منٹین رکھ سکیں سو آج کا جو ٹاپک ہے ہیلتھ کیر میں وہ نہائی دلچسپ ہے آج ہم بات کریں گے رائیبٹیز یعنی شگر کے حوالے سے اور خاص طور پر ان مریضوں کو ڈسکس کریں گے جو شگر کے مریض ہیں اور ان کے لیے ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں وہ روزہ رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کیا ایسے میں ایسے مریضوں کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے شگر کے حوالے سے ان دوستوں کے حوالے سے جو شگر کے پیشنٹ ہیں بہت سارے سوالات ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہیلتھ کیر میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں ڈاکٹر شزاد بلسہ صاحب سر تینکیو سو مچ اور آج ہیلتھ کیر میں ہمیں جائن کی ہے جی سرعی اختیار صاحبہ نے جو چیف ڈائیٹیشن ہے الائٹ ہاسپیٹل فیصلہ بات سے آپ دونوں کا بہت شکتیا آپ نے قیمتی وقت دیا جب بھی ہم ہیلتھ کیر میں بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو نورملی ہمیں لگتا ہے کہ بڑی آرڈنری سی ہیں معمولی سی ہیں لیکن وہ غیر معمولی ہوتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ شگر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے تو اس سے پہلی بات کیا آتی ہے شگر بسیکل ہوتی کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کے بعد پھر اگری سٹیج شروع ہوتی ہے ہمارے جسم جس فیول کے اوپر چلتا ہے نا وہ گلوکوز ہے اور گلوکوز جو ہے نا وہ ایک ہمارے ایک ایک سیل میں جاتا ہے اور وہاں آکسجن ہمیں چاہیے ہوتی ہے اور وہ گلوکوز کو برن کر کے جلا کے ایک توانائی کے ایک ہرارے بناتا ہے جس کو ای ٹی پی کہتے ہیں جس سے ہمارے پورے جسم چلتا ہے وہ کرنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے گھر میں لائٹ آتی ہے تو ساری چیزیں چلتی ہیں تمہارا جسم کو جو فیول ہے وہ گلوکوز ہے اب وہ گلوکوز نہیں ہوگا تو ظاہر ہے جسم نہیں چلے گا اب اس کی کونٹیٹی اگر بہت کم ہوگی تو جسم ہائپو گلائسیمیا میں چلا جاتا ہے اور اس میں بڑی کمزوری ہو جاتی ہے اور ایون ڈیتھ تک ہو سکتی ہے لیکن جب وہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس سے بڑا پوائزن ہی کوئی نہیں اتنا بڑا وہ ٹاکسن بن جاتا ہے جب جسم کے اندر شگر کی زیادتی ہے تو وہ زیادہ شگر جس آرگن میں جائے گا دماغ کی اوپر جائے گا تو دماغ کو بلکل اس میں ڈیمج کر دے گا گردیوں میں جائے گا تو گردے دبا کر دے گا لیور میں جائے گا تو اس کو فیٹی ریور کر دے گا جس آرگن میں جائے گا اس کو ڈیمج کرے گا تو اس کو ایک خاص رینج تک رکھنا یہ انسان اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوئے جسم کے اندر وہ اس کو رکھ پاتا ہے اچھا اب اس میں جو اب کھاتے ہیں وہ شگر بنتی ہے وہ پھر جسم یوز کرتا ہے کچھ ایسے جسم کے اندر سسٹم ہوتے ہیں جو اس کو کم کر دیتے ہیں جیسے پینکریاز ہارگنیس ہونے ہیں انسولین ایک ہارمون ہے جو شگر کو کم کرتا ہے اگر شگر بہت زیادہ کم ہے تو پھر گلائیکوجن ہے جو اس کو بڑھاتا ہے وہ پورا ایک سسٹم مجھوڑ ہے ٹیک ہے جب یہ سسٹم کام نہیں کرتا یا آپ کھانے پینے میں آپ انٹیک ہی اتنی زیادہ کر دیتے ہو تو یہ سارا سسٹم گڑھ بڑھ ہوتا ہے اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک قسم کی شگر وہ ہوتی ہے جس وہ ٹائپ ون کہتے ہیں وہ تقریباً بچپن میں ہی ہو جاتی ہے اس میں انسولین بنائی نہیں پاتے جو پینکریاز ڈیمیج ہو جاتے ہیں یوزیلی وہ ریکاور نہیں ہوتے مینیج کرنا پڑتے ہیں جو بچپن سے ہوتی ہے بچپن سے ہوتی ہے عام طور پہ لیکن جو دوسری ہے وہ ایک مسلسل انسولین ریزسٹنس آپ نے کریئٹ کی کیسے کریئٹ کی آپ نے پندرہ بیس تیس سال غلط فوڈ کھائی مسلسل آپ نے اپنے سسٹم کے اوپر بوجھ ڈالا تو پھر کسی کو چالیس کی عمر میں کسی کو پچاس میں کسی کو ساٹھ میں جا کے جب سسٹم کی بس ہو جاتی ہے اس کو رزسٹ کر کر کے تو پھر وہ ڈیابیٹیز ہو جاتی ہے کچھ ہوتی ہے کہ جب یہ پریگننسی ہوتی ہے اس کے دوران ٹیمپریری ہوتا ہے یہ میجر قسمیں ہیں لیکن یہ کہ اس کو دنیا میں پاکستان جو ہے نا وہ دنیا کا اس بدقسمت ملکوں میں ہے شگر کے مریض اور اس میں مسلسل جو اضاف ہے اس میں نمبر ون پہ آ گیا ہے تو اس قدر برا حال ہے پاکستان میں ڈیابیٹیز کے حوالے سے بلکن ڈاکٹس اب عدویات کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں چونکہ نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ شگر کے جو بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جانے کے بعد ان کی روٹین میں ڈائیٹ چارٹ کے علاوہ عدویات کا سیکشن ایڈ ہو جاتا ہے تو کیا پاسیبل ہے کہ عدویات کے بغیر بھی علاج ممکن ہے ہم اچھی خوراک لے سکیں دیکھیں گھر کے اندر گند آ گیا کافی پاؤں سے مٹی آ رہی باہر دروازے کھڑکیاں کھلے ہوئے ہیں تو وہاں سے باہر سے مٹی اندر آ رہی ہے آپ اندر کیا کریں گے صفائی کریں گے نا جھاڑو لگا لیں گے پھر بھی نہیں ہوتا آپ دو بندے لگا لیں گے تین بندے لگا لیں گے بار آن دی آئی ہوئی ہے اللہ آپ دروازے کھڑکیاں نہیں بند کر رہے نہ گندے پاؤں اندر آنے سے روک رہے ہیں تو وہ جو صفائی آپ کر رہے ہو تو جسم کے اندر جو میڈیسنز ہیں ان کا وہی کام ہے کہ جو گند کٹھا ہو گیا اس کو تھوڑا سا باہر نکال لیں لیکن جو سپلائی لائن ہے جو گند آ رہے ہیں اس کو جب تک نہیں روکنا گھر تو صاف نہیں ہونا یہی حالت ہماری بہت ساری بیماریوں امرے خاص طور پر ڈائیپٹیز کے اوپر ہے کہ ڈائیپٹیز میں اگر جو یہ یہ زیادہ شگر اکٹھی ہو گئی ہے تو آپ جب انسولین لگاتے ہو یا میڈیسن لیتے ہو جو اکسیسیو ہے اس کو تھوڑا کم تو کر دے گی لیکن جو پیچھے سپلائی لائن آ رہی ہے اگر سپلائی لائن کوئی آپ چیک نہیں کرتے اس کو یہ آپ نہیں روکتے دروازے کھڑکیں ہی بند نہیں کرتے تو بھروں کیسے ٹھیک ہوگا تو لائف سٹائل کی بیماریوں کو لائف سٹائل سے ہی ٹھیک کیا جاتا ہے لیکن جب لائف سٹائل سے ٹھیک نہیں کیا جاتا پھر وہ ایسی کرونک ڈیزیزز بن جاتی ہیں آہستہ آہستہ کہ وہ پھر میڈیکیشن ان کے لیے شاید پھر کمپلسری ہوتی جاتی ہے بلکل صحیح میں میڈم سوریہ سے جانا سے ہوں گا دیکھیں سب سے پہلے تو بات ہمیں جو دیکھنے والی ہے کہ ریزیسٹنس ہوتی کیوں ہے ہمیں بیسک چیز تو یہ یہ کاز ہوتی ہے نا ہر چیز کی تو شوگر کی بھی کاز ہوتی ہے ریزیسٹنس ہونے کے بیسے تو کافی سارے معاملے اگر اس پر ڈسکس کی ہے لیکن جو جنرل بات ہے وہ دو باتیں ہیں ایک تو جو سٹریس ہوتا ہے وہ سٹریس ہماری باڈی کو آرڈر کرتا ہے اس سے ہماری باڈی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے ہمارا باڈی کا سسٹم سلو ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے اس کی کنٹریبوشن ہے دوسری بھائی یہ کہ جیسا کہ ڈاٹ صاحب نے بتایا کہ ہماری باڈی میں جو سیل ہے نا اس کی بیسک ضرورت جو ہے نا وہ گلوکوز ہوتی ہے وہ انٹر ہوتا ہے تو سیل ایکٹیو ہوتا ہے اب ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جب ہماری خوراک میں گلوکوز ہوگا تھرو ڈائٹ یعنی چاہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیٹ کاب جیسے ہم کہتے ہیں اگر وہ ضرورت سے زیادہ کھاتے جائیں گے لوگ جنرلی یہ سمجھے دیں کہ صرف چینی کھانے ہی اسے مجھے شوگر ملتی ہے حالانکہ یہ جو سفید آٹے سے بنی چیزیں ہیں نا ایکچولی یہ بھی شوگر ہی ہے ٹھیک ہے اب جب ضرورت سے زیادہ سارا دن جارہ آپ کھانا پینا جس میں چاول جس میں بیکری کی چیزیں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سیل کو ایک لیمٹ تک چاہیے ہوتی نا گلوکوز جب اس سے زیادہ اس کو مل گئی اس نے کیا کرنا اس کو کٹھے کرتے جانا ہے اب وہ اکٹھا ہو کے اس کا اس گلوکوز جو کٹھی ہوئی اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ وہ باڈی میں فیٹ کی شکل میں کنورٹ ہو جاتی ہے اچھا جب فیٹ کی شکل میں کنورٹ ہو گئی وہ فیٹ سب سے پہلے جاتا ہے لیور کے اوپر لیور فیٹی ہو جاتا ہے اب پتلے لوگ بھی کئی فیٹی لیور کا شکل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیٹ کے اندر فیٹ لیور کے اندر چلا جاتا ہے اب جب لیور ڈیٹوکسن کرنا ہے ہم نے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری ریزیسٹنس جلتی رہے گی سو لیور چونکہ کیمیکل کا ایک ہماری ایک فیکٹری ہے جس کے اندر کیمیکل بنتے ہیں جب اس کے اوپر فیٹ آ گیا ایکسٹرا گلوکوز کے ساتھ تو اس کا مطلب بھی ہے کہ اس نے اپنی ورکنگ سلو ڈاؤن کر دی اور پینکریاز کو جو ہیلدی چیزیں جانی تھی وہ نہیں جاری اور پینکریاز نے مزید کام کرنا چھوڑ گیا یہاں سے ریزیسٹنس شروع ہوتی ہے اگلی بات یہ کہ دیکھیں لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ جی شوگر پتہ نہیں کیا مسئلہ اس میں ہم روضہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں لوگوں نے دماغ کے اوپر اس کو تاری کر لیا اس میں جو مجھے لگتا ہے کمی صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس خاص طور پر رمضان کے حوالے سے بات کروں گے کہ ہمارے پاس پری رمضان پلین ہی نہیں ہے ہم سوچتے ہی نہیں کہ رمضان آنے والا تو میں پہلے سے اپنی عادتوں کو ڈیولپ کروں ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ اچھا جی میں نے گھر بنانا میں نے بچوں کا تعلیم کا کرنا لیکن اپنی صحت کے لیے ہم بیفور دا ٹائم نہیں سوچتے جب تک ہمارے سار کے اوپر کوئی چیز نہیں آکے گر جاتی سو اگر کسی کو ڈیابیٹیز ہے تو کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے آپ کچھ در پہلے ایک مینہ پہلے سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں جس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی پورشن کنٹرول ڈائٹ کرنی ہے اپنی ڈائٹ میں آپ نے ہائی فائبر ڈائٹ رکھنی ہے اور ایسی وہ چیزیں چھوڑنے کی پریکٹس کر لینی ہے شروع کے جس سے آپ کو لگے کہ میری شگر بننی شروع ہو جائے گی شروع پر وہ کسی بھی سٹیج پہ ڈائیگنوز ہوتی ہے بے شک ان کو پرانی ہے شروع سے تب بھی وہ فکر نہیں کرنی چاہیے ہمیں رمضان کے لیے یا پھر بہت بات ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائیگنوز بات میں ہوئی ہے ابھی نیا نیا پتہ لگا ہے تو ہم بڑا احتیاط کرتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں آپ سے ہم کیل کریں گے تو یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے دیکھیں ڈائیبٹیز میں دو تین سٹیجز ہیں ایک تو وہ سٹیج ہے کہ صرف ڈائیبٹیز ہی ہے آپ اس کو انسولین لگائی جا رہے ہیں آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کی منیجمنٹ کرنی آسان ہے ٹھیک ہے ایک میں یہ بھی بات بتا دوں آپ کو کہ اللہ کی ذات نے ہمارے لیے بڑی سہولتے رکھی بڑی آسانیاں رکھی ہیں اگر کسی کی انسولین کو پرابلم کر رہی ہے ریزسٹنس ہے تو اس کے لیور میں گلائیکوزن کے شکل میں اللہ نے سٹورز رکھے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی فاسٹنگ کرتا ہے تو چوبیس گھنٹے تک بھی اگر وہ کچھ نہ کھائے ڈائیبیٹک پیشنٹ تو اس کو اللہ نے سپلائی کرنی ہے گلوکوز سو یہ ذہن سے مت رکھیں آپ ٹینشن مت لیں کہ اچھا جی ہم روزہ رکھیں گے تو پتہ نہیں ہمیں بہت کمی ہو جائے گی البتہ وہ لوگ جو کریٹیکل ہوتے ہیں جن کو شوگر کی وجہ سے کچھ اور ایڈوانس پرابلم ہو جاتی ہے کڈنی کی لیور کی ہارٹ کی ان کے لیے مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے بالکل صحیح جیسے اب لائف سٹائل کی بات کرتی ہیں لائف سٹائل کی وجہ سے ہمیں پہلے سے پلان کرنا چاہیے خاص طور پر رمضان میں لائف سٹائل کی صدق میٹر کرتا ہے شوگر پیشنٹس کے لیے کہ ہمیں لائف سٹائل پہلے سے ہی بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہم اپنی آرڈنی لائف میں اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیں گے ٹائم سے سویں گے ٹائم سے جاگیں گے اور مناسب خوراک لیں گے تو یہ لائف سٹائل کیسے تک افیکٹ کرتا ہے شوگر پیشنٹس کو دیکھیں شوگر کے پیشنٹ کے لیے تو خیر بہت ہی زیادہ اس کی امپورٹنس ہے لیکن میں تو کہتی ہوں سب کے لیے امپورٹنس ہے لیکن شوگر کی اس لیے کہ انہیں مگر بات پھر وہی ہے کہ جو آپ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے جو آپ کو اویرنس دیتے ہیں اپنا علاج بندہ کبھی خودکاری نہیں سکا تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھی ایسی شخصیتیں ہیں جو پبلوک کو فری میں اویرنس دے رہی ہیں فری میں اویرنس دے رہی ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں یا آپ ہم سے پوچھیں ہمارے اپنے بہت سارے گروپ ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرہ صاحب کا گروپ ہے یہ لیڈ کر رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کو ڈیلی بیس پہ اتنی اویرنس دے دیتے ہیں کہ ان کے جو ریویو آتے ہیں پھر جب ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں اس میں ریورسل بھی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کے پلین کے ساتھ میرے پلین کے ساتھ الحمدللہ وہ لوگ جو کہ میڈیسن پہ تھے ان کی میڈیسن جو ہے نا وہ آشتہ آشتہ اور یہ ٹیپرلی اس کو کرنا چاہی میں یہ بھی نہیں کہتی کہ اگر میں نے کسی کو ہینڈل کرنا ہے تو میں ایک دم سے سارا کچھ بند کروا دوں گی میں نے نیوٹریشنل منیجمنٹ بھی کرنی ہے ساتھ ان کی جو میڈیسن اس کو میں نے ٹیپرلی آشتہ آشتہ میں نے اس کو کام کرنا ہے پھر جائے گا اس کے اثرات ہوتے ہیں اچھا میں اس میں جن کو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے بارڈر لائن شگر یہ بارڈر لائن شگر کے بعد ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے پیشنٹ کی کہ اچھا جی بارڈر لائن پہ آگئے ہیں اب اس کے بعد شگر کے چانسز بڑھ گئیں اب ہو جائے گی شگر تو انٹیمیٹ واقعی بارڈر لائن جو ہے وہ ڈرا دیتی ہے ہمیں کیا بھونی ہونی ہے بارڈر لائن انڈیکیشن ہے بلکل اس میں آپ کو پتہ یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اب ہم اگر اس کو کراس کر جاتے تو اٹیمینز کہ ہم ایک ریڈ زون میں انٹر ہو رہے ہیں لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو کراس کرنے سے پہلے جب پری ڈیابیٹک ہوتے ہیں اب تب سے کانشوس ہو جائیں یہ تو ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پریونٹ کریں اس لیے کہ پوری دنیا میں جتنی ڈیابیٹیز ہو چکی ہوئی ہے ایونکہ گیسٹیشنل ڈیابیٹیز بہت کومن ہے پریگنٹ خواتین میں اگر آپ وارڈ میں جائیں تو وہاں مجھے کم از کم پوری وارڈ میں پانچ سے سات دس خواتین ایسی ملتی ہیں جو ایڈمیٹی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انہیں گیسٹیشنل ڈیابیٹیز ہیں اس کی بھی پھر ہم کازز دیکھتے ہیں ہم خواتین کو کیونکہ ان کی ابڈومنل ایک سائز بڑھنا ہوتا ہے اندر سارا فلوڈ بڑھنا ہوتا ہے اس کو ملیدہ منیج کرتے ہیں اسی طرح سے بچوں میں بھی ڈیابیٹیز آگئی یعنی ایک ٹائم تھا جب کونسپٹ تھا کہ جی اچھا جی بڑی ایج لوگوں کو ہوگا اب تو بچوں کو ہو رہا ہے اور بچوں کی تو اتنی کرٹیکل ہے جسے ہم ڈی کے اے کہتے ہیں ڈیابیٹیک کی ٹونز ایسی ڈوسیز وہ نہایت خطرناک ہوتی ہے اس میں ایڈمنٹ کرنا پڑتا ہے بچے کو اور منیٹرنگ کرنی پڑتی ہے منٹ ٹو منٹ منیٹرنگ کرنی پڑتی ہے اب یہ ساری کہانیوں کے پیچھے جو اصل بات ہے جس پہ میرا فوکس ہوتا ہے ازر ڈائیٹیشن کہ ٹھیک ہے آپ ضرور علاج کریں لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنی ذات کو سوچ لیں کہ جو میں کھا رہا ہوں کیا میں یہ صحیح کھا رہا ہوں جب تک انسان اپنی ذات کو اپنی گلوکوز چیک کروائیں اور ایکٹیو رہیں جب جن لوگوں کو میں نے دیکھا ڈائیوٹیز ہو جاتی ہیں وہ مینٹلی ڈاؤن ہو جاتے ہیں مجھے ڈائیوٹیز ہے موٹیویشن بڑی ضروری ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سوچ گئی وہ ان کی سسٹم ورونے لیٹے رہنا انہیں سوہے رہنا ایکٹیو ہونا بہت ضروری بات ہے میرا تو اس چیز پہ بلیب ہے اور میں تو ڈاؤن سب کی باتوں کو بڑا فالو کرتی ہوں کہ باڈی کو ایکٹیو کر لیں ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی ایکسٹرنل ہی تو ہم با آگ رہے ہیں میں کہتی ہی اپنی آنتوں کو اچھا تیز چلائیں اپنے سٹموں کو ایکٹیو کریں اپنے لیور کو ڈیٹاکس کر دیں جیسے آپ باہر سے حسن کو دیکھتے ہیں میرا چیر اچھا ہونا چاہیے میں کہتی ہوں آپ کا سٹمک اچھا ہونا چاہیے آپ کی آنتیں اچھی ہونا چاہیے آپ کا لیور بڑا پیارا سا ہونا چاہیے جب اندر سے صفائی ہوگی تو وہ باہر خود ہی نظر آئے خود ہی نظر آجائے بلکل سے ہی سر بڑی خوبصور بات کی میڈم نے اس میں کیا ایڈیشن کرنا چاہیں گے کہ باہر کی خوبصورتی کے ساتھ سر اندر کی صفائی بڑی ضروری ہے دیکھیں آپ جو آپ کا اندر ہے نا اور آپ کا سسٹم جیسے کام کرتا ہے نا ویسے ہی آپ دکھتے ہو اگر آپ کا اندر صحیح کام نہیں کر رہا آپ کا میٹیبولیزم بھی ٹھیک نہیں ہے آپ فورڈ ہی حضم پوری نہیں کر رہے آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک سسٹم رکھا ہے وہ پراپر نہیں چل رہا تو آپ ہیلدی نہیں ہو آپ کمفرٹیبل نہیں ہو یہاں جو ایک بہت بڑی امپارٹن چیز ہے نا وہ یہ ہے جیسے آپ نے لائف سٹائل کی بات کی اگر ٹائپ ون ڈائیبیٹیز بھی ہے ٹائپ ٹو بھی ہے پری ڈائیبیٹیز بھی ہے یا بڑی کرونک قسم کی بھی ہو گئی ہے اٹی میڈلی ان سب کو ہیلدی لائف سٹائل اڈابٹ کرنے کے فوائد سب کو ہی ملتے ہیں کسی کی درویرسل بھی ہو جاتی ہے کسی کی منجمنٹ ہو سکتی ہے کسی کی ڈائیبیٹیز کی بیڈیسن کم ہو گئی کوئی ویسے ایکٹیو ہو گیا کوئی کام اچھا کر رہا ہے کسی کی لائف کی کوالٹی بہتر ہو گئی وہ سب ہی کی بہتر ہوتی ہے اب یہ نہیں ہے کہ اگر فارس ایمال ہم کہہ دیں کہ اس بندے کے پینکریاز ڈائیبیٹیز نہیں ہو سکتی ہے اب یہ جو مرضی کھائے پیے دوائییں کھانے ہیں وہ بھی اچھا لائف سٹائل کرے گا تو اس کی لائف کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے دار سب کی بات کو لے کے آگے چلوں گی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے میں تین چار دین سے ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہی ہوں جس کا پینکریاز تھرٹی پرسنٹ ڈائمیج ہے اور اس کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ حالت جب میرے پاس وہ انہوں نے مجھے بتایا تو اس کا کھانا پینا بلکل بند تھا وہ فاسٹنگ پہ تھا ایون کہ ہاسپٹل میں بھی رہا فاسٹنگ پہ اور اس کو وامنڈ بھی آتی تھی لتھار جیک اور بڑی کمپلیکیشنز ٹھیک ہے میرے ساتھ جب انہوں نے کنسلٹ کیا تو میں نے اس کے اوپر ورکنگ جو سب سے پلے سٹارٹ کی میں نے اس کے سٹمک سٹارٹ کی میں نے اس کے سٹمک کے لیے صرف ایک پودینے کی چٹنی رکمنڈ کر دی انہیں منٹ جوس رکمنڈ کر دیا میں نے کیونکہ صرف لیکوڈ چیزیں دے نی تھی اس کو اس کے بعد میں نے انہوں نے مرنگا ٹی بتا دی وہ انہوں نے ایڈ کر لی یہ دو چیزوں سے انہوں کا سٹمک ٹھیک ہو گیا انہوں کی آنتیں ٹھیک ہو گئی یقین کرے ان کو بھوک لگنی شروع ہی ابھی وہ مجھے بتا رہے تھے ہمارا مریض جو میں نے لیکوڈ ڈائٹ لکھ کے دی ہے اب اسے اگلا سٹیپ یہ تھا کہ میں نے بلینڈر ڈائٹ بتانی تھی میں نے دلیا یکنی میں بلینڈ کر کے وہ ماشاءاللہ کھا رہا ہے اور تھرٹی پرسنٹ اس کے پینکریاز کے ساتھ ڈیمج کے ساتھ وہ ماشاءاللہ سب کچھ کھا رہا ہے ڈاکٹر حران ہے کہ اتنے پینکریاز خراب ہونے کہ باوجود پیشنٹ چل بھی رہا ہے واشروں میں بھی جا رہا کھا بھی رہا ہے تو مقصد کیا ہے سٹمک کو سیٹ کر لیں اس کی آنتوں کو سیٹ کر لیں لیور کو ڈیٹاکس کر لیں تو بیماری آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں ببکہ سب جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ شوگر پیشنٹس روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں اس میں پہلا سوال آتا ہے ان گارڈینز کا فیملی میمبرز کا جو اکثر روکتے ہیں کہ جی آپ نہ رکھیں روزہ آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے شوگر ہے پھر سیکنڈی جو ڈاکٹرز ہیں وہ اکثر پیشنٹ کو منع کر دیتے ہیں اب میڈم زکر کر رہی ہیں پیشنٹ کا تو کیا واقعی شوگر کے پیشنٹ کو نہیں رکھنا چاہیے روزہ روزے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا نے اب ڈیابیٹیز کا جو نیچرل علاج ہے پہلے جو کھانا کھاتے ہیں اس میں جی دیکھیں کہ آپ کی باڈی میں جا کے وہ کتنی گلوکوز کنورشن ریٹ کیا اس کا چینی ہم کھاتے ہیں تو چینی جو ہے نا وہ ساری شوگر ہے اس میں دو عصے ہوتے ہیں تقریباً 50% گلوکوز ہوتا ہے تقریباً 50% فرکٹوز ہوتا ہے فرکٹوز سارا لیور میں جاتا ہے فیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے گلوکوز جو ہے نا وہ آپ کے باڈی میں جاتا ہے کی ایک سیل میں تو آپ سمجھیں کچھ چینی جو ہے نا وہ تقریباً 50% گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہے جو گندم ہے نا خالص گندم چکیوری گندم وہ 71% ہون آیوریج یعنی چینی سے کئی گلوکوز زیادہ ہے جو میدہ ہے وہ تقریباً 80 سے 90% ہے جو چاول ہے وہ بھی 80 سے 90% ہے وہ گلوکوز ہے سارا جس میں جا کنورٹ ہوتا ہے تو یہاں یہ کہ لوگوں کو یہی نہیں ادازہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو زبان کو میٹھی چیز لگتی ہے وہ ہی شکر حالانکہ جو فیکی چینی کا ایک ٹرم میں نے دو سال پہلے ایک لفظ بولنا شروع کیا تھا کہ فیکی چینی سے بچے وہ میٹھی سے بھی زیادہ خطرناک ہے میٹھی تو دن میں آپ کتنے لے لیں گے تین یا چمر چار چمچ لے لیں گے میکسیمام پہ لے لیں گے کچھ چائے میں کسی میں ڈالتے ہو تو یہ جو فیکی چینی نہیں ہے یہ تو پیڑ بھر بھر کے آپ کھاتے ہو اچھا پہلے تو یہ کہ آپ نے اب اپنی فوڈ میں وہ چیز لینی ہے جو جسم میں بڑی تھوڑی شگر میں کنورٹ ہو کتنی کنورٹ ہو اگر کوئی ڈائیبیٹک پیشنٹ بھی ہے نا اسے ڈائیبیٹی ریورس کرنی ہے نا وہ کہتے پورے دن میں اگر وہ شروع کرے کہ 50 گرام سے زیادہ نہ لے سکسیس یہ ہے کہ 25 گرام اگر صرف وہ گلوکوز کنورشن جو ہے نا پھیکی اور میٹھی دونوں یعنی جو کعبز ہیں صرف 25 گرام پیو پر آ جائے باقی فوڈ کھائے ساری تو اس کی ڈائیبیٹیز مینج ہو جاتی ہے بغیر میڈیسن کے پہلی تو یہ کہا ہونے ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ 25 گرام 24 آور میں کیسے اس کے لیے کیا جائیے آپ کو نالج کہ کس چیز میں کیا ہے آپ کے سامنے جو فوڈ آئی ہے اب آپ کو اس کا دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر اس نے میرے جسم میں جا کے گلوکوز کتنی دینی ہے وہ آپ گوگل بھی کریں آپ کو مل جاتی ہے ڈائیٹیشن کے ساتھ آپ تک کریں چارڈ بن جاتا ہے پہلی چیز تو یہ دوسری یہ کہ اب کھانے کے دوران وقفہ بڑھائیں اس کے اوپر آئے کہتے ہیں جب وقفہ بڑھانا ہے تو اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو ڈان فنمنا کہتے ہیں ڈان فنمنا یہ ہوتا ہے کہ جب صبح اٹھتے ہو سورج نکلتا ہے آپ نے کھانا تو کھایا تھا رات کو کوئی آٹھ دس گھنٹے پہلے لیکن ابھی بھی آپ کے جسم کے اندر شگر مجود ہے وہ کھاں سے آگئی آپ نے کھانا کھایا تھا کھانا کھانے کے چلے تین چار گھنٹے تک آپ کو ڈائجسٹ ہو رہا ہے جسم میں شگر ہے اب کھانا کھائے تو اب اتنے گھنٹے پوری رات گزر گئی اب آپ واک بھی کر کے آئے ہو جوگنگ بھی کر کے آئے ہو بھاگ دوڑ بھی رہے ہو ابھی بھی جسم کے اندر کہتے ہیں شگر زیادہ ہے بلکہ میری فاسٹنگ زیادہ ہے بلکہ اب ڈر رہے ہو کہ میری تو ایک سو بیس آگئی ایک سو چالیس آگئی کھانا تو کھایا رہی یہ کدھر سے آگئی وہ پھر انہوں نے کہا جی کہ بھائی وہ آپ کے جسم کے اندر سٹور تھی اسے گلوکوجن کہتے ہیں تو جو گلوکوز آپ نے آپ کے سیل نے لیلی استعمال کر لی وہ تو یوز کر لی جو باقی تھی وہ لیور نے وہ جگر میں چلی گئی وہ انسولین لے گئے گیا اور اس کو اس نے کچھ کو چرمی میں بدل دیا کچھ کو گلوکوجن میں بدل گیا گلوکوجن ہوتی ہے آپ کے مسلز کے اندر ہوتی ہے اور کچھ آپ کے لیور کے اندر ہوتی ہے اچھا وہ جب آپ نے نہیں کھانا کھایا تو آگئے انہیں کہا جی بھائی ونڈرفول اس کو نہ کہا آپ کو سسٹم کام کر رہے آپ مزید کچھ گھنٹے اور نہ کھائیں تاکہ جو گلوکوجن ہے اس کو یوز ہونے دیں وہ گلوکوجن یوز ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بارڈی کے اندر جو ریزروز ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں اچھا پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی بارڈی کا جو وزن زیادہ ہوا ہے عام طور پر وہ بھی کم کرنے میں حل ملے گی تو اس کو انہیں کہا جی کہ سولہ گھنٹے تاک آپ کھانا نہ کھائیں رات کو آٹھ میں سے کھایا ہے نا تو آپ اگلے دن بھی کھانا صبح نہ کھائیں کام پہ چلے جائیں سولہ گھنٹے تاک دوپہر کو کھانا کھائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی نا وہ جو شگر جسم کے اندر جو شگر ہے وہ خود ہی آپ کی جسم کو میٹیبلائز ہو رہی ہے اس کا نام دیا انٹرمیٹر فاسٹنگ اچھا اب تو یہ شگر کا علاج بتا دیا انٹرمیٹر فاسٹنگ ہے صحیح ہے اب یہ کہ اب مسلمانوں کے پاس تو روزہ ہے نا وہ روزہ رکھتے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ سامنے کھانا بھی پڑا ہوا ہے نا تو وہ اللہ کے خوف سے نہیں کھانا لے کر ایک بندہ جو مسلمان نہیں ہے یا کسی بھی مذہب کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتا یا پریکٹیکل وہ نہیں ہے نان پریکٹسنگ جیسے یورپ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بائی ریس وی آر کرسچن بائی وی آر نان پریکٹسنگ کرسچنگ وہ یہ لفظ بولتے ہیں کہ ہم وہ فالو نہیں کرتے اب ان کے پڑا ہوا ہے کھانا بھی فریج میں بھی پانی بھی ہر چیز تو وہ کیوں نہ کھائیں وہ اچھی چیز لگے گی کھا لیں گے تو انہیں کہا آٹھ بجے کے بعد آپ کھانا نہ کھائیں صبح اٹھ کے بس کام پر دھوڑ جائیں آپ ناشتے کو بول جائیں تو کام پر جب جاتے ہیں لوگ وہ زیادہ کام کرتے ہیں ہم سے زیادہ ارلی جاتے ہیں تو اس لیے ناشتہ چھوڑنا آسان ہو گیا ان کے لیے انہیں کہا ہمیں تو فاسٹنگ دے دی ایک نیچرل دے دی اور وہ کتنی کرنی اب گھروں کو یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہفتے میں ایک دن کرنی ہے فاسٹنگ دو دن کرنی ہے کب کب کرنی ہے وہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ سال میں ایک مہینہ تو فرض ہے فرض کا کیا مطلب ہے کمپلسری لازمی آپ جانڈ شوڑ سکتی آپ کی ہیلتھ اچھی ہو نہ ہو کچھ ہو جو بھی ہو کوئی سی عمر ہے کچھ ہے آپ نے ایک مہینہ روزے لازمی رکھنے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نفلی روزے بھی رکھو وہ تو ہر ہفتے دو دو بھی رکھتے تھے سارا چلتے تھے یعنی کہ روزہ جو ہے فاسٹنگ جو ہے نا یہ بجائے خود علاج ہے اب لوگوں نے ڈرا دیا گھر ڈاکٹروں نے گھر والوں نے جس کو پوچھو جی میں روزے سے رکھتا ہے فورا روزہ رکھ لے اب ساتھ وہ سپلیمنٹ بھی لے رہا ہے ساتھ روزہ اس کا کیا ہوگا اس کا ہائپو میں جا سکتا ہے اس کا پرابلوں ہوتا ہے تو اس کے لیے جو میڈم نے بات کی ہے نا کہ رمضان کی تیاری جو ہے نا شغل کے پیشنٹ نے کیسے کرنی ہے وہ دو کھانوں پہ آجائے کوئی دس پندر دن پہلے صبح اور رات کے دو کھانوں پہ آجائے لو کاب کے اوپر آجائے اور ساتھ یہ کرے کہ پانیشاہ نہیں پیتا رہے وہ جب کبھی انہیں بہت ڈاؤن ہونا جائے کوئی تھوڑا بہت کچھ کھا بھی لے آج سایسا باڈی کو اڈجسٹ کرے تاکہ رمضان آنے تاکہ اس کی باڈی اڈجسٹ ہو جائے اور اپنی میڈیسن کو کم کرے ٹھیک ہے اب میڈیسن جو ہے نا وہی ہے نا کہ ایک وہ نا باہر سے گند اس نے کم کر دیا تو اب جھاڑو بھی کم کر دے تو پھر جب رمضان آئے گا تو پھر میڈیسن کم کرتے 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 اب آپ نے ایک سائنس ٹرم نے ایک ٹرم یوز کر دی اس کو آٹو پیجی کہتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پورے دن کا روزہ رکھتے ہیں نا تو جسم جو ہے نا وہ پینکریاز کو رپیئر کر دیتا ہے اس کے سٹیم سیل ہوتے ہیں سٹیم سیل جسم کے در ایسے سیل ہوتے ہیں کہ جو نئے ٹیشو بناتے ہیں جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کو نئے بنانے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں پھر یہ کہ جو بیمار کینسر زدہ سیل ہوتے ہیں جسم ان کو خود ہی کھا کے ختم کر دیتا ہے تو اس کا علاج بھی انہوں نے کہا جی فاسٹیگر روز ہے تو جب وہ اس کو بقاعدہ پریکٹس کریں گے تو اگر کوئی اچھا لائف سٹائل اڈاپٹ کر کے روزہ رکھے گا تو رمضان میں تو آپ کی ڈائیبیٹیز ریورس ہو سکتے ہیں ریورس ہو سکتے ہیں بلکہ میں میڈم آگ کی طرف ہوں گا چونکہ ڈائیٹ کی بات ہو رہی ہے شکر کے مریضوں کو کسی ڈائیٹ چار دیا جاتا ہے بنا کے اور ایسے میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ ڈائیٹ پلین جو ہے فور ایور اب ساتھ چلے گا تو ایسا ممکن ہے کہ ہم اس کو پیسیج آف ٹائم کسی خاص سٹیج کے بعد چھوڑ دیں یا نارمل ڈائیٹ کی طرف آ جائیں دیکھیں ڈائیٹ پلین والا کانسپٹ ہے تو بہت اچھا لیکن اب یہ چینج ہو گیا ابھی میں دور صاحب سے یہ بات کر رہی تھی کہ ایک وقت تھا کہ لوگوں کے مائنڈ میں تھا کہ ہم نے ایک ڈائیٹ پلین لینا ہے اب جب ہم ڈائیٹ پلین دیتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ امپلیمنٹ کتنا کرتا ہے تو جنرل لوگ جو کام شام کرتے ہیں ان سے اتنا ہر وقت اس نے ہاتھ میں تو نہیں پکڑ کے رکھنا کہ اتنے بجے یہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈائیٹ پلین دیں مگر ساتھ ان کی کانسلنگ کریں آپ کا کلائنٹ آپ کے ساتھ کنسلٹیشن کرے تو میں نے تو یہی کام سٹارٹ کیا ہے کہ میں ون منت کی کنسلٹیشن کرتی ہوں میرے کلائنٹ مجھے ون منت کے لیے جوائن کرتے ہیں دیکھیں ایک پلین آپ کی زندگی نہیں بدل سکتا اور ایک پلین میں دنیا جان کی چیزیں میں نہیں ڈال سکتی تو میں نے ڈیلی ویس پہ کچھ نہ کچھ بتانا ہوتا ہے ایک ٹریننگ کرنی ہوتی ہے یہ ایک بیس طریقہ ہوتا ہے کسی کی زندگی کو چینج کرنے کا اب جو عادتیں بیس سال سے بنی ہوئی ہیں میں آدھے گھنٹے کے سیشن ایٹ کلینک پہ ہم سم ٹائم اگر بول بھی جاتے ہیں آدھا گھنٹا پہلے اسیسمنٹ کرنی پھر کانسلنگ پھر ڈائیٹ پلین تو وہ کلائنٹ ہمارا تھک جاتا ہے اور وہ اوور سیچوریشن ہو جاتی ہے اور وہ باہر نکل کے سارے بھول جاتا ہے تو بیسٹ بیس جیسے آپ کے فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں اس طرح سے فیملی ڈائیٹیشنز کو بھی آپ آن کریں دیکھیں آپ کی پراپٹی کا مسئلہ آپ ایڈوکیٹ کے پاس جاتے ہیں نا کہ میری پراپٹی بچا دو وائی نوٹ آپ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں جو آپ کی زندگی کو بدلیں تو یہ بہترین طریقہ ہے دوسری میں اسی بات کے ساتھ کچھ کانسپٹ سہی کروں گی ہمارے ہاں جب رمضان میں ڈائیبیٹک لوگ روزہ رکھتے ہیں تو یہ جنرل بھی تو ان کے ذہر میں ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہماری شوگر بڑھائیں گی جس میں کیلہ اور گاجر یہ لوگ نہیں کھاتے کہ جی اس میں شوگر ہے اور یہ اس طرح سے دیکھیں آپ ذرا اس کی گلائسیمیک انڈیکس پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گاجر میں بہت اچھی فائبر ہے اور یہ گلائسیمیک انڈیکس پہ اس لیول پہ آتی ہے لور لیول پہ کہ جس میں آپ کھا سکتے ہیں اس کو ڈائیبیٹک لوگ بھی کھا سکتے ہیں اسی طرح سے کیلہ جو ہے وہ ریچ سورس آف پوٹاشیم ہے پوٹاشیم کیلشیم آئرن یہ وہ چیزیں سلینیم جس نے پینکریاز میں جان ڈالنی ہے سو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز والے لوگ ہوں یا دوسرے ہوں تو میں انہوں کہتی ہوں کہ آپ رمضان میں جب روزاک پھولے تو خجور تو کھانی ہوتی ہے کیلہ بھی کھا لیا کریں کبھی کبھی آپ گاجر بھی کھا لیا کریں کیونکہ جب ہم ایک آرگن کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے اس کے حال پہ تو وہ کام کرنا چھوڑ دے گا جب ہم اس کو ایکٹیو کرنا جائیں گے تو تھوڑی تھوڑی ایسی شگر انہیں دیں جو ان کے لیے اچھی شگر ہے جس میں ہائی فائبر ہے جس کو ہم فائبر ہوتی ہیں وہ ان کے لیے اچھا ہوتا سو یہ کانسپٹ اب چینج ہو گیا کہ ڈائیبیٹک لوگ کیلہ نہیں کھا سکتے یا وہ گاجر نہیں کھا سکتے وہ ضرور کھا سکتے لیکن لیمٹ میں رہ کے ہر چیز کی کوئی کونٹیٹی ہوتی ہے اس کو کراس نہ کریں میڈم جو ملٹیپل ڈیزیززز جیسے ہوتی ہیں شگر کے بعد کسی کو لیورن کا مسئلہ ہے کرلنگ کا مسئلہ ہے تو ایسے پیشنٹس بھی روزہ رکھ سکتے ہیں یا ان کے لیے احتیاط کی ضرورت ہونے چاہئے اس میں روزہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شگر کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں کہ ان کی دن میں دو دفعہ انکا ہونا چاہئے فاسٹنگ بھی اور رینڈم بھی دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود سے اگر کریں گے تو کافی مس منیجمنٹ ہو جائے گی اب جب ڈائیٹیشن کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ہم نے اس کی ساری رپورٹ چیک کرنی ہوتی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا کہ اگر اس کی شگر کی وجہ سے اس کے رینیل فیلئر کے طرف جا رہا ہے تو میں نے اس کے پروٹین جو ہے نا وہ کم کر دینی ہے اسی طرح سے اگر اس کی اوبیسٹی ہے تو میں نے فیٹ کو کم کر دینی ہے میں نے دیکھنا کہ اس کی ٹرائی گلیس رائٹ تو نہیں بڑھ رہے یعنی یہ ٹیکنیکل کام ہے اس کو ہر بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری جتنی بھی ورکنگ ہوتی ہے نا it depends on the reports reports کے بغیر جو میرا نہیں خیال کہتا ہے کہ کام کرنا کچھ ٹھیک ہوتا تو ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے میں گندم کی روٹی آٹے کی روٹی جو ہے وہ عام طور پر استعمال کی جاتی ہے اور اس میں جیسے ڈاکسا بھی ذکر کریں اس میں شگر ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو کس ٹائپ کی خوراکیں دیکھیں اللہ نے گندم کے علاوہ بے شمار اور نعمتیں دی ہیں جن کا لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ جاتی وہ اس کو کیوں نہیں یوز کر سکتے کہ انوا بہت اچھی چیز ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے باجرہ کی طرف چلے جائیں ایون کے یہ جو جسے ہم جوار کہتے ہیں یہ بھی بہترین چیز ہے ان کو اگر خاص کمپوزیشن کے ساتھ ساری چیزوں اس میں السی بھی ہے ان ساری چیزوں کو اگر خاص کمپوزیشن کے ساتھ ملا کے آپ ایک ملٹی گری ناٹا لے لیں تو وہ ایک بہترین چیز ہوتی دیکھیں میں روٹی چھڑوانے کے حق میں نہیں ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پرمنٹ روٹی چھوڑے میں کہتے ہیں روٹی چھوڑنے کے بجائے آپ کمپوزیشن ایسی لیں اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہر بندہ خود نہیں کر سکتا ہوتا جس کا کام ہوتا ہے اسی نے کرنا ہوتا ہے تو بنے بنائیں بہت اچھی جو ہے نا وہ مل رہے ہیں اور میں اس کو رکمنڈ بھی کرتی ہوتی ہوں کہ آپ ملٹی گری ناٹے کی سی ڈی سائز روٹی لے لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا سوالی وائل لگا لیں دیکھیں آپ نے سٹمک کو بھرنا ہے پہلے تو سٹمک کا سائز بھی تو دیکھیں کہ کیا سائز وہ چھوٹا سا پاؤچ ہے اس میں اتنا کھ ڈالیں جتنا کھو برداشت کریں اگلی بات یہ کہ طبعے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلے آپ پہلے پانی پیئیں اور پانی میں آپ تھوڑا سا چیا سی ڈال لیں تو وہ آپ کو بلک پی دے گا آپ کو وہ بہت اچھے نیوٹنٹ دے گا فلنیس بھی آجے گی جہاں آپ نے پراتھا کھانا آپ سے میرا حالہ ایک چھوٹی روٹی مشکل سے کھائی جانی ہے تو میں بتاتی ہوتی ہوں پری میل فارمولا جس میں چیا سیٹ سیمپل پانی میں اگر اس پانی میں آپ تھوڑا سا لیمو بھی نچولنے ادرک کا جوس ڈال لیں تو یہ اتنا مزے کا ہو جاتا ہے اور انٹی انفلمیٹری ایفیکٹ بھی دیتا ہے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول بھی کرتا ہے یہ ہوتا ہے پری میل یعنی جیسے ہی آپ سو کے اٹھے ہیں سہری میں آپ نے یہ لے لیا اگلی چیز پھر یہ کہ گھر میں جو اویلبل ہو ظاہر ہم نے وہی کھانا تو کوشش کریں کہ سہری میں سالن جو ہے وہ کچھ شوربے والا اور اس میں سبزی ضرور ہو روز گوشت ہونا ضروری نہیں ہے دال بھی لیں آپ جو چیز اویلبل ہو لیکن اس کے مقدار تھوڑی ہو زیادہ فوکس کس کے اوپر ہو دہی لیں آپ اس میں پدینے کی چٹنی ڈالیں اور ایزی فارمولا وہ لمبا کام نہیں یا صرف یہ کھیرہ جوتا ہے اس کو اچھا سا دھویں چھلکے سمیت اسے قدو کش کر لیں اس کے اندر ڈالیں کالی مچ ڈالیں ہلکا سا پنک سال لیں وہ ایک رائتہ بن جاتا ہے اس کے ساتھ روٹی کھائیں گے خازمہ بھی اچھا ہوگا فلنس بھی آئے گی لو کلڈک بھی ہے اور خائی فائبر یہ پلائن ہے ہم بالکل صحیح ہیں ہمارے یہاں پہ عموماً ڈیف رائز کا کنسپٹ ہے افتار کے حقات میں اور الٹیومیٹ شگر پیشنٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت دیتی ہے چلیں جی تھوڑا سا کھالیں اس سے آپ کی مینج ہو جائے گی تو کیا نقصان دے ثابت ہوتی ہے دیف رائز تو ایسی میرے خیال جائے نقصان دے ہوتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہمیں نا لوگوں کے ساتھ چلنا ہے لوگوں نے ورائیٹی کھانی اور ہم نے روکنا نہیں ہے لیکن ہم نے طریقہ بتانا ہے دیکھیں میں کہتی فود is not bad اس کا پکانے کا طریقہ بیٹ ہے اور کھانے کا طریقہ بیٹ ہے تو ہم نے مختلف چیزیں بتانی ہوتی ہیں آپ ایک پکوڑا مکس ویجیٹیبل کا لے لے چاہے بینگن کا بنا لے تاوے بنا کے آپ نے وہی رائیتہ جو میں نے آپ کو بتایا اس میں ایک پکوڑا دو پکوڑے دالیں گو بی کا مکس ویجیٹیبل کا وہ ایک پورا میل ہے آپ کا وہ آپ کی شگر کو بھی کنٹرول کرے گا آپ کے کلسٹرول کو کنٹرول کرے گا اس کے ساتھ آپ کا ویٹ بھی نورمل ہونا شروع ہو جائے گا سو وہ جو بے تہاشا ڈیپ فرائی چیزیں اور ایسی چیزیں جس سے آپ کو فیٹ بھی مل رہے اور آپ دیکھیں پروٹین تو پھر پروٹین رہتی نہیں ہے اب اس کی میں آپ کو اگزامپل دوں گی کہ یہاں ہمارے ہاں ریڈ میٹ کو بہت سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے اس کو ناک ہے ہر بندے کو منع کر دیکھیں جس کو کھانا اس کو کھانے چاہیے اس کو پکانے کا طریقہ اب پاکستان میں اگر کارڈیک پیشنٹ کو یہ کسی کو بھی منع کیا جاتے بڑا گوشت کھائیں میں آسٹریلیا میں تھی رائل ومن انڈ چیلڈن ہسپیٹل میں وہاں پہ میری پریکٹس تھی میں جب پہلی پہلی دفعہ ایزا سرودنٹ گئی تو میں نے دیکھا کارڈیک پیشنٹ کو بیف دے رہے ہیں میں بڑی پریشان میں نے کہا یہ مینیوں میں بیف ہے یہ تو بڑی جہتی ہے پھر میں نے اپنی ٹیچر سے پوچھا کہ why ہے بیف اور کارڈیک پیشنٹ شی سیڈ کے اس کا پروسس دیکھیں میں نے پروسس کیا دیکھا کہ انہوں نے اس کا سوپ بنایا تھا وہ پکا کے بیف کو سارا اس کا وہ ڈیزولف کر لیا اور وہ جو باقی پروٹین تھی بلکل اس کو فائل میں پیٹ کے بڑی مزے کے ساتھ پیش کی لائف سٹائل بڑا میٹر کرتا ہے لاسٹ پہ یہ جانا چاہوں گا جہاں پہ خوراک کی بات کرتے ہیں خوراک میلنس ہونی چاہیے میڈم نے بڑی خوبصور بات کی کہ خوراک ہی اگزا بری نہیں ہے صرف اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے لائف سٹائل کس طرح تک میٹر کرتا ہے یہ بھی بتاتے جائیں کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ جو شوگر پیشنٹ ہے اور وہ اپنی وزا کے ساتھ علاج بھی کرنا چاہتا ہے اپنا لائف سٹائل بھی منٹین کرنا چاہتا ہے تو الٹیمیٹک بڑا بہترین اس کا لائف سٹائل پیکج کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں لائف سٹائل کی اور فوڈ کی تو اتنی ٹیسٹی فوڈ جو ہے نا وہ شوگر کا مریض بھی افتاری میں کھا سکتا ہے کہ شاید آپ حران رہ جائیں گے مثلا پکوڑا جو ہے نا وہ اس کو ایک نام ہم نے دیا تھا توا پکوڑا کہ ڈی فرائی نہ کریں سبزیاں بری کٹیں بیسن لگائیں اور توے کی اوپر تازہ ہلکا سا آئی لگا کے سرسو کا تیل لگا کے اس کے اوپر ایک دو پکوڑے بنا لیں پدی نیچر نہیں وارا کے ساتھ کھائیں وہ بہترین ہے سب لوگوں کو کھانا چاہیے نہ وزن بڑھے گا نہ کچھ ہوگا شگر بھی ٹھیک رہے گی دوسرا چنہ چارٹ ہے گھر میں بنے ہوئے دہی بھلے ہیں دہی پکوڑی ہیں یہ ساری ہلڈی فوڈ ہے لو کاب فوڈ ہے اور شگر کا پیشنٹ بھی کھا سکتا ہے اور ایون فروٹ بھی تھوڑا کھا سکتا ہے اب میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ سارا کچھ ہی اکٹھا ہی نہ کھا جائیں روٹیشن میں ایک دن میں پکوڑا لے لیں ایک دن میں پکوڑیاں لے لیں ایک دن میں آپ چنہ چارٹ لے لیں ایک دن آپ چارٹ لے لیں اپنی کونٹیٹی جو نا اس کو میٹر کریں اور اتنی کونٹیٹی کے ساتھ کھائیں تو یہی ہلڈی لائف سٹائل ہے اس کو بیلنس کرنا ہے اس کے اندر آپ نے سیلڈ تو ایڈ کرنے ہوتے ہیں وہ پروٹین بھی ساتھ ایڈ ہو گئی تو ہلڈی لائف سٹائل کیا ہے یہ پرہیز نہیں ہے پرہیز ہوتا ہے کچھ دنوں کے لیے آپ کرتے ہو ڈائیٹ پلان ہوتا ہے کچھ مہینوں کے لیے آپ کرتے ہو ہلڈی لائف سٹائل ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے مثلا میرے لیے چینی اچھی نہیں ہے میں نے نیچنل چیزیں لے نہیں ہے یہ لائف سٹائل ہے آپ نے لے لیا ہے کہ میں نے میدے کی چیزیں نہیں کھانی میں نے اس کے بجائے ملٹی گرین یوز کرنا ہے یہ لائف سٹائل ہے آپ نے یوز کر دیا کہ میں نے بار بار یوز ہوا کوکنگ آئل نہیں کھانا اور میدہ یہ دو یہ تین کمبینیشن ہوتے ہیں چینی آئل اور بار بار یوز ہوا آئل یہ تین چیزیں ان کو میں نے نہیں کھانا آپ اس کے علاوہ آپ فریش بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں نیچر چیزیں کھاتے ہیں یہی لائف سٹائل ہے اور لائف سٹائل کی ہے دوسرا آپ نے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے اب سہری کے بعد بھی آپ واق کر سکتے ہو ہم روز کرتے ہیں واق ہاں اتنی تیز واق نہ کریں آدھا پونا گھنٹا واق کریں ہر نماز تھوڑی دور والی مسئل میں جا کے پڑھیں پانچ ٹائم آپ جائیں یوگا کریں گھر کے اندر آپ میٹ کے اوپر تھوڑی تھوڑی ایکسرسائز بیٹھ کے اندر کریں تاکہ باڈی کو ملے آپ اثر کے بعد اگر آپ میں ہمت ہے ٹائم ہے تھوڑا آدھا پونا گھنٹا اس کی بھی ایکسرسائز آپ کر لیں یہ چیزیں ساری میٹر کرتی ہیں اور اپنے کھانے سے زیادہ کھانے کی پلیٹ کی کیلوریز کیلکولیٹ کر لیں اس کے کمبینیشن بنا لیں پورشر کلٹرول بنا لیں تو کوئی روزہ آپ کو کچھ نہیں کہتا بلکہ ہیلپ کرتا ہے یہ لائف سٹائل آپ کو مزید بہتری قرف لے جاتا ہے عام انسان کو بھی اور ڈیابیٹک کو بلکل صحیح ہے بہت خوبصور بات بہت شکریہ ابھی آج کے موضوع کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی ڈسکس ہونا باقی ہے لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اور خاص طور پر آج کے پروگرام میں ان دوستوں کے لیے بڑا واضح پیغام ہے جو اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں اچھے خوراک لینا چاہتے ہیں اور شگر پیشنٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں شگر پیشنٹس روزہ رکھ سکتے ہیں بلکل رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اپنی غزہ کو اپنے خوراک کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے مناسب خوراک لیں اچھے طریقے سے دیں اور میڈم نے بہت ہی خوبصورت بات کہی آج کی پروگرام میں کہ غزہ کھانا بری بات نہیں ہے غزہ کوئی بری نہیں ہوتی ہے صرف اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اچھے طریقے سے اگر اس کو استعمال کرتے ہیں مناسب طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو الٹیمیٹ آپ کی صحت کے لیے وہ فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے اور سب سے بڑھ کے جب آپ مختلف اپنے معاملات کے لیے کنسلٹنس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی صحت کے مسائل کے لیے نو ڈاؤٹ ڈائیٹیشنز نیوٹیشنسٹ بہت ضروری ہیں آپ باہر سے خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اندر سے آپ کی جسمانی جو مسائل ہیں وہ بھی اگر صاحب سترے ہو جائیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ ہر طرح سے منٹلی فیزیکلی پھٹ نظر آئیں گے اسی بات کے ساتھ فرق شیخ کو آج کے ہلکے سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ نے کے بعد